بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علیکم جی دیو اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ ہم کنکیٹینیشن کے بارے میں جو ہے وہ ڈسکشن کریں گے کہ کنکیٹینیشن کیا ہوتی ہے اور اس کو کیسے ایمپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے کنکیٹینیشن بہت سیمپل سا کونسپٹ ہے کہ ہم نے دو سنٹنسز کو جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے ہمارا جو ٹاسک ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیا کریں گے ہم یوزر سے دو ٹیکس باکس کے اندر سٹرنگز لیں گے اور ان کو ملا کے تیسرے ٹیکس باکس کے اندر ڈسپلی کروائیں گے تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ہم تین ٹیکس باکسی جو ہے وہ یہاں پہ پلیس کرتے ہیں وان ٹو اینڈ تھری اور ایک جو ہے وہ بٹن جس کے کلک کرنے پہ جو ہے ان دونوں کی ویڈیوز جو ہیں وہ آپس میں کنکیٹینیشن ہو جائیں گے اس کے اندر ہم یوزر سے ویڈیو لیں گے ٹیکس باکس ان کے اندر اس کی پروپرٹیز چیک کر لیں اس کا ٹیکس باکس 1 ہے نام اور دوسرا ٹیکس باکس 2 ٹیکس باکس 3 بٹن 1 اور فارم 1 ٹھیک ہے بٹن 1 کی اوپر کلک کریں یعنی اس کے کلک ایونٹ پہ اس کے ہم کیا کریں گے اس کے کلک ایونٹ پہ اس کے کلک ایونٹ پہ ہم کیا کریں گے ٹیکس باکس 3 کے اندر ٹیکس باکس 3.TEXT کے اندر کیا کریں گے ٹیکس باکس 1.TEXT ٹیک ہے اس کو کنکیٹنیٹ کریں گے اند اوپریٹر یوز کی جات ہے کنکیٹنیٹ کرنے کے لیے ساتھ میں سپیس دے دیں گے اور اس کے بعد پھر کنکیٹنیٹ کریں گے کس کے ساتھ ٹیکس باکس 2.TEXT کے ساتھ سیمپل کلیر ہیں اس کو رن کریں ٹیکس باکس 1 کو کلک کریں گے دیکھیں ہمارے پاس سپیس اس کی سپیس کے ساتھ کنکیٹنیٹ ہو گیا اصل میں اس اوپریٹر کو جو ہم نے ڈسکس کرنا تھا this is called کنکیٹنیشن اوپریٹر یعنی دو سٹرنگز کو جیسے سی پلس پلس کے اندر جو ہے وہ آپ یہ والا اوپریٹر یوز کرتے ہیں نیکسٹ آپ نے ایک ویلیو پرنٹ کرنی ہو نیکسٹ کام کرنا ہو سی شاپ میں آپ پلس کا اوپریٹر یوز کرتے ہیں اس طرح سے وی بی ڈاٹ نیٹ کے اندر آپ اینڈ اوپریٹر یوز کرتے ہیں دو ویلیوز کو دو چیزوں کو واپس میں کنکیٹنیٹ کرنے کے لیے ہوئی تھے کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا نیکس لیکچر میں جو ہے وہ ہم ملٹیپل فارمز کے بارے میں وہ ڈسکشن کریں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھیں اور دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ